مو گولی بہن نے اپنی داسیوں سے کہا باہر جا کر دیکھو تو اسے ہی کس بات کی بہتائی بج رہی ہے انہوں نے باہر سے آ کر کہا مہاراج کی گوڑے اچھی گھڑی میں ایک مختب بچڑا جائی ہے اسے کی بہتائی جائی جا رہی ہے اس نے کچھا پیلوٹی بیائی ہے یا کسی بار انہوں نے جواب دیا بیائی تو پرکا نہیں ہے اس نے رانی کی پاس جا کر دیا آؤ رانی نے پوچھا کس دورے کس دورے اور کیسے دورے ہیں تو مجھے سمجھاؤ تب وہ بولی گوڑی پہلے پہل بچڑا لائی ہے دسہ ماتہ کے ورط کا بھی یہی نیم ہے کہ پہلے پہلے جب گاہ یا گوڑی یا ہستری کا پرسو سنیں تب دورہ لے کر ورط آرمب کرے نو ورط کرنے کے بعد دس رہ دن اس دورے کا پوچھل کر کے ویسرجل کرے اسے کے ساتھ اس نے اس کو پارنے کے پدار تو نیم بتائی تب رانی بولی ننند تمہارا ورط تم کو پھلے میں پوڑی اور بودھ کی ساڑی کھانے والی رانی مہارانی بلا بن پھرا گوڑے کی پپڑی کھا کر چیسے رہ سکتی ہوں ایسا کھانا کھائے میری بلا میں بولی پھابی مجھے کو چاہوڑ کو کہہ لو مرک ورط کی سمجھے کو سبیمت کو میں اسی ورط کے کارن ماری ماری پھری اور تمہارے دیش میں آئی ہوں تب رانی نے اوڈانسٹی گھتا سے کہا مجھے کیا پڑی ہے تو ان کو روچے تو کرو میں منا نہیں کرو مجھے میرے کتاب کھانا رہا لیا نو دس تک خبرت کیے نو کتائیں مجھے کیا پڑی ہے بنائیں اور شام کو پارڑا کرنے جیدی اسی سمیں اس کے پتی کو کچھ انعیاس دینا اور وہیں اپنی ماتا سے آگیا لے کر گن کے باہر روانہ ہوا گومتا پیتار ہے راجہ نن کی رازدانی اس نے جا پہنچا اور اپنی اسطری کو پتہ لگانے لگا ایک پوئے پیجے گھوڑتوں کو باتے کرتے سنا ایک بولی راجہ سال میں مو بولی بہن لائے ہیں بڑی سندر ہے آج کب مہنے بڑی سندر ہے جیسی درماتمہ بھی ہے جب سے آئی ہے اس نے صدا برکت بول رکھا ہے جو اس کے دروازے پر جاتا ہے سالے دکھا برکت شک آتا ہے تیسری بولی بہت جیسی درماتمہ ہے جیسی صدا چاہے لگی ہے جیسی صدا چاہے لگی ہے بیتر باہر سے سبھی لوگ اس سے خوش ہے پاسی بولی یہ تو صدا ہے پرانتو اب تک پتہ بھی نہیں چلیتی کون ہے اور کہاں تھی ہے جیسی صدا ہے جیسی صدا ہے مہینے کے دعا پہنچا وہاں جب وہیں آباز لگائی تو کشتر کے پرمیز کرتا اسے بکشا دینے لگیا اس نے بکشا دینے سے انکار کر دیا اور کہا جب بکشا دینے والے پودا کر بکشا دے گی تب دونگا نہیں تو نہیں لوں گا تب لوگوں نے اس سے کہا اس سمیے دشا ماتا کو دت کر کے پارنا کر رہی ہے جب پورن ہو جائے گا تب تم کو بکشا دے گی جب تک تھیرے رہو گے چکچا بیٹھارا پارنا لے کر پارنا کر لینے کے بعد وہ موٹی بھر کر لائی پرن کو سامنے اپنے پتی کو دے کر مشتراتی پیوٹ گئی دونوں نے ایک دوسری کو اچھے طرح پہچان لیا تھا رانی نے ننس کو مشتراتی دیکھ کر پوچھا جس دن تم سے آئی ہو آج تک میلے تم کو کبھی ہستے نہیں دیکھا آج اس بیدیشی کو دیکھ کر ہسی کا تارت اس نے اُتر دیا کہ بیدیشی تو ہمارے گھر ہمارے ہی گھر کا ہے رانی نے پوچھا تب وہ ایسے کیوں ہیں ایسے کیوں آئیں رانی نے راجہ سے کہا تمہاری خوبولی بہن کی گھر کے آنے ہو گئے ہیں راجہ نے کہا ان سے کہہ دیا جائے کہ یہاں سے گھر جا کر وہ اپنی حیثیت سے آئے تب میں بہن کی بیدائی کرنے ہوا تب وہ ہے در کو واپس سنا گیا اس نے ماتا سے کہا راجہ نے سمدھی کی حیثیت سے اس کا سوگت کیا اور کچھ دن مہمان کچھ دن مہمانی میں رکھا بیدی پور وقت بہن کی دیدائی کی جب بہن سے بہر کل کر چلنے لگی تب بہن کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تب رانی بولی بہن کے پیچھے چلنے لگے اور میرا بہن کے پیچھے چلنے لگے اور میرا بہن کے پیچھے چلنے لگے جب بہن کے پیچھے چلنے لینے لگے راجہارانی دونہ مہل سے نکل چلنے لگے چلتے چلتے گا وہ کچھ بہن کے پیچھے چلنے لگے اچے اچھے بید گیا Ooooh راجہارانی دونہ بہن کے پیچھے چلنے لگے چھے بید امیر�만 بہرین گیا بہر انگounی لگیا اسی طرح اسے طرح سے راجہارانی جو بسنے لگے چلنے لگے جو میکگی موسیقی 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 چوری کا کلک لگے گا تب لٹر کو کیا مکھ دکھائیں گے لیڈان رجا رضی دونوں غاز کو اکتر کام چلے اور رجا رضا جنے پہنچے عدتی و دنسوں کا صدر رکھ دیا جاتا تھا رجا رضی دینے گئے صدر رکھ دیا جاتا وہاں کے عدکاری نے کہا کہ یہ لوگ نجا نے کہا سے آئے ہیں مرتی بر چنے دے دو لیکی تکار آنادر کو بچہ ساہی دان دینا عشتکار کرتے ہوئے رجا دان دکھش کی نلدہ کرتے ہوئے بولے کہ ایسی کنجو سی ہے تو صدر را دینے کا نام بھی کیوں کرتے ہیں اس پر دان دکھش نے کہا کہ یہ بکشو بڑے گمنڈی معلوم ہوتے ہیں بکشو مانگتے بیک مانگتے ہیں اور گالیا بھی دیتے ہو ان کو حوالات مبند کر دو اس طرح راجہ رانی دونوں کو کورٹری میں بند کر دیا گیا اور روزہ کا مٹی مٹی چلے دونوں کو کھانے کے لئے ملتے لگے جس کورٹری میں راجہ رانی کہتے ہیں